پہلے راہل گاندی نے کہا ہم بھارت کے لوگوں کی دھن دولت کا انکلن کریں گے اور ہم ایک وشیش ورک کو دھن دولت بانٹ دیں گے اب ان کے رائنیتی گروہ سیم پیتورتہ بتاتے ہیں کیسے کریں گے انہوں نے بتایا کہ اگر ایک غریب انسان کو ساری عمر میند کرنے کے بعد دس لاکھ روپے کٹھا ہوا اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دس لاکھ روپے اس کے وارثوں کو نہیں ملے گا پانچ لاکھ روپے ملے گا ایک غریب انسان نے نوکری کی ساری عمر دھن دولت میند کر کے کٹھی کی اور اس کی زندگی میں اگر ایک لاکھ روپے کٹھا ہوا تو ایک لاکھ روپے گریب جگی بارے کو نہیں ملے گا اس سے پچاس زار پیہ چھین لیا جائے گا کانگریس کے لوگوں دوارہ ایک کسان کے اگر دو اکڑ جمین ہے اور وہ چلے جاتا ہے اس کے بچوں کو دو اکڑ نہیں ملے گی ایک اکڑ کانگریس کی سرکار کانگریس کے لوگ لے جائیں گے یہ تشتری کرن کی رائی نتی پہ کس حد تک کر سکتے ہیں کلپنا کر کے دیکھئے راہل گانت اس دیش کے اندر سیبل وار لے آئے گا ایک ورکی ووٹ لینے کے لیے تاکہ وہ ورکی ووٹ بٹے نہ الگ الگ پارٹیوں میں نہ جائے ایک مجھتا وہ ووٹ جو ہے تشتری کرن کر رہے ہیں تاکہ ہمیں مل جائے اور اس حد تک وہ تشتری کرن کر رہے ہیں کہ صدارن بھارتیا کی جمین زیادہ چھین رہے ہیں آدھی دھن دولت چھین رہے ہیں اگر دو سونے کی چوڑیاں تو ایک کانگریس لے جائے گی اگر تمہارے پاس دو ریڈیاں ہیں تو ایک ریڈی کانگریس لے جائے گی اگر آپ کے پاس دو آٹو ہیں تو ایک آٹو کانگریس لے جائے گی کیا یہ دیش کے لوگ کبھی برداشت کریں گے آپ کو کانگریس کے لوگوں کو جواب دینا ہوگا بھارت کے لوگوں کو جاگنا ہوگا اور راہل گاندی کو مو توڑ جواب دینا ہوگا